اسلام علیکم سکرینٹس ٹینتھ کلاس کیسے ہو آپ لوگ سب خوبصور اچھے ہوگئے اور باقی لیکچرز بڑا بھی آپ لوگ اچھے جا رہے ہوں گے بچہ آج ہم ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹاپک وہ ہے چپٹر مہت 3 کا نیکس ٹاپک کنڈیشنل لوجک کی ہمارے چپٹر کا نام ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم ہم یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے اس کے ذا جتنے بھی تک ہم نے چیزیں جو دیکھیں ہوں ساری کنڈیشن بیسڈ ہیں مطلب کیا کہ کنڈیشن کی بیسڈ کے پر وہ اجزی جیوڈ ہوتی ہیں اس پورے چپٹر میں آپ کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہیں اس ساری کی ساری کنڈیشن کے گرد ہی مووون کریں گی تو موک کرتے ہیں ٹاپک کی طرف تو اس سے پہلے ریسنٹل ہم نے دیکھا ایف والے ٹاپک کو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا دیسے ہی ہے سو ایف والے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ تیف سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اب چھا اس پہلے تو آپ کو میں نے تھوڑا سو ریویو کرا دوں کہ کنڈیشن لوجک آپ کو پتا ہے وہ لوجک ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کو ٹو اور فالس کی فارم میں آنسر ریٹائن کرتی ہے کہ اس طرح ہی کنڈیشن ہوگی تو ٹو ہوگا اس طرح ہی کنڈیشن ہوگی تو فالس ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس تین کنڈرول ہیں سیکونس کنڈرول ہے سیکشن کنڈرول ہے اور لوپ کنڈرول ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ریپیٹیشن کیا سکتے ہو لوپ کہہ سکتے ہو بک والا مجھے یاد نہیں آرہا کیا نہ بلوں گے بک میں لکھا ہوا ٹھیک ہے تو سیکونس آپ کو بتا ہے بائی ڈیفالٹ سٹرکچر ہوتا ہے کہ سیکونس کو فالاو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے تو وہ سٹرکچر آپ کو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے باقی آگئی بات سیلیکشن سٹرکچر ہی تو ایسا سٹرکچر جس میں آپ کی جو ویلیو ہے اور کنڈیشن ٹو اور فالس کی بیس کو جو دے سین لے اور اس طرح کام پرفارم کرے that is called سیلیکشن سٹیٹمنٹ اس کے دو کٹیگریز تھیں ایک اف سٹیٹمنٹ سی اور ایک ایفالس تھی ایف سٹیٹمنٹ ہم نے کر لیا اور ابھی فالس کی باری ہے ایف ایلس میں ہمارے پاس کیا ہے ایف میں آپ کو پتا کیا ہوتا تھا کہ جو بھی کنڈیشن پرو ہوتی تھی ایف کی ایف میں تو اس سے نیچوالا کوڈ ایف کے ساتھ جو سیو سیٹیٹڈ ہوتا تھا وہ چلتا تھا ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن جب ایف ایلس آئی یہ ایک تھوڑ اثر سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے ایس کمپیرٹو ایف اس میں ہمارے پاس کیا ہے ایک کی ورڈ اور ایڈ کر دیا گیا ایلس کا کی ورڈ کے ذریعے ہم نے کوئی اور کام بھی پرفارم کروا سکتے ہیں ایف کے علاوہ ٹھیک ہے تو اس کی ذرا ایزمپل کریں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ایف کے علاوہ ٹھیک ہے ایف کے علاوہ ٹھیک ہے ایف کے علاوہ ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے ہم وہاں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ایک ایسے ایک سپیسیفک سیٹ آف انسٹرکشن کو ایکسی خاص کنڈیشن کے لحاظ سے بیٹ جن manufacture واتے گا دے کے لحاظ سے کنڈیشن ہے جب انہیں دیکھ کنڈیشن ہے اگر کنڈیشن ہے ہاں ٹھیک ہے کنڈیشن ہے ٹھیک ہے خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے ایسا ہی یہ ہمارا کام ہم نے اس میں کیا ہے یہ ہم نے اس سٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ اگر تو کنڈیشن ٹرو ہے تو اس کے ساتھ والا اسوشیڈ کوڈ چلا دو ادروائز اگر ٹرو نہیں ہے تو کچھ بھی نہ کرو تو یہ بہت بری اپروچ تھی اس کو تھوڑا سا اچھا کرنے کے لیے ہم نے ایک اور انٹرڈیوز قرائج سے کہتے ہیں ایفیلت کا نام دیا جاتا ہے جو کیا کرتا ہے آپ کی اگر تو کنڈیشن ٹرو ہے ٹھیک ہے یہ اگر یہ نیچے والی سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں so here is another statement which is known as if-else statement if-else statement is used to execute a specific if-else statement is used to execute a specific set of instructions if the condition becomes true کہتے ہیں یہ کیا کرتی ہے if-else statement یہ بھی آپ execute کرتی ہے specific set of instructions کو اگر تو condition کا ہوتی ہے true ہوتی ہے and it is used for if the condition becomes false اور اگر condition false ہوتی ہے تب بھی یہی use ہوتی ہے تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی implementation کیسے ہے پھر اب کوئی ڈیا ہولے گا کہ اس پورے کی working کیسے چل رہی ہے چاہیے چلے موگ کریں جی اس کا سب سے پہلے تھا ہم نے کیا دیکھنا ہے structure دیکھنا ہے کی actually اس کا جو syntax ہے وہ کیا آپ لوگا یاد ہوگا جو if کا syntax تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا if یہ condition یہ start associated code درمیان میں اور یہاں پہ end مطلب کیا ہوا کہ if جو simple if تھی اس کا code یہاں سے لے کر یہاں دکھتا ہے ایسے ہی ہے نا کہ if یہاں پہ آتا تھا یہاں پہ اپنی مرضی کی condition آتی تھی اس کے accordingly اگر یہ condition to ہوتی تھی تو یہ والا portion چل جاتا تھا that's it اور اگر یہ condition فالس ہوتی تھی یہ والا portion نہیں چلتا تھا بس program آبیش move کر پڑتا تھا اب ہم نے کیا کیا ایک ایسی statement نگالی if else کیا کرتی ہے اگر تو condition true ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ والا جو attached code ہے وہ چلائے گی اگر یہ condition فالس ہوتی ہے نا تو program بند کرنے کی بجائے یہ آگے جانے کی بجائے یہ کس پہ آجائے گی else پہ آجائے گی else پہ اگر یہ condition فالس ہوئی تو یہ else پہ آجائے گی true ہوئی تو اس کے اپنے والے code کے ساتھ آجائے گی جب else پہ آئے گی تو else کے اندر ایک بات آپ لوگوں میں بتا دوں کہ mcq is very important کہ else کے اندر آپ کا کوئی بھی یہاں بھی conditional parameters نہیں آتا ہے جیس طرح کے if کے if میں دیکھو نا یہ goal round braces لگے ہوئے تو round braces میں condition لکھی ہوئے لیکن else میں ایسا نہ round braces ہے کوئی اور نہ ہی اس میں condition condition ہوں تو else کا یہ ہے بس else لکھے اس کے بعد یہ اور اس کے درمیان میں اپنا جو code ہے وہ یہاں پہ attach کر دو اگر تو condition 2 ہوگی تو یہ والا پورشن چلے گا which means simple if condition 2 تھی تو یہ والا چل پڑتا تھا لیکن آگے باند ہو جاتا ہے اس میں condition 2 ہے تو یہ false ہے تو یہ تو اس کا ہمیں تھوڑا سا edge جو یہ ملے گا کہ ہم کم سے کم ہم user کو کچھ نہ کچھ تو بتانے کی قابل ہو جائیں گے because جب تک اسے کچھ پتا نہیں چلے گا تو آگے execute کیسے کرے گا اپنے کام کو یہ بہتر ہے کہ اسے تھوڑا سا guide کر دی جائے by using different type of style چلے آگے move کرتے ہیں اس کا flowchart کی طرح move کرتے ہیں جی اس کا flowchart درہ دیکھ لیں تھوڑا سا start کیا ہم نے program کو جیسے start کیا ہم نے condition لگا دی if کی اگر تو if کی condition کیا true ہے تو کیا کرے گا جو اس کے ساتھ code attached ہے if statement کے ساتھ associated ہے اسے run کرے گا پھر نیچے آئے گا اور program کا end ہو جائے گا لیکن جو if کی condition اگر تو false ہوتی ہے which means کہ جب میری condition جو bracket میں دی رہی ہے وہ false ہے تو یہ کیا کرے گا جو code associated with else statement ہے اس کو چلائے گا میں نے یاد آپ کو انہیں بتایا تھا کہ اگر تو condition false ہوگی تو اسے نیچے والا code else والا چلائے گا اور اگر condition کیا ہوگی true پہ کیا کرے گا اوپر والا code چلائے گا جو بالکل اس کے ساتھ ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا ہم لوگ using different scenarios ہم لوگ اس پوری چیز کو perform اب کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ کی اس کی working ہو سکتی ہے مطلب یہ آپ کو میں جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر تو condition very true ہے یہ والی تو یہ جو اس کے ساتھ attached code ہے یہ چلے گا اور اگر condition اس کی false ہے یہ والی یہاں پہ کنیشن نہیں ہے نا یہاں پہ اگر کنیشن فالس ہے تو اس پوریشن کو کیا کر دے گا وہ اس پوریشن کو سکپ کر دے گا چھوڑ دے گا اور ڈریکٹ کنیشن فالس ہونے پہ یہاں سے یہاں آگے رہے گا جیسی اس کو پڑے گا اسے سمجھا رہے گی کہ condition میری فالس ہوگی ہے اس لیے اس کے ساتھ والا code کا کرے گا run کرے گا so this is the history of if else statement ٹھیک ہے تو اگر کنیشن ربور سکتے ہیں انشاءالا آپ لوگ سے نیشن ملاقات ہوگی تو تک لیے اللہ حافظ thank you so much